اسلام علیکم خوش آمدید میرے چینل پہ بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار سپورٹ کے لیے اسلام علیکم خوش آمدید میرے چینل پہ بہت شکریہ آپ سب کے پیار سپورٹ کے لیے جیسے کہ ابھی ابھی ایک ویڈیو آئی ہے میں ریکشن بنا ہی رہا تھا تو ویڈیو آئی ہے بدلہ بردرز کی کہ ان بین ٹک ٹوک سیڈ ریالیٹی آف پاکستان سچی میں بین ہو چکا مجھے نہیں پتا میں نے ابھی دو ٹک ٹوک پہ ریکن دی چلو دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہے تو بات کریں گے پھر اس کے بارے میں بات میں تو سٹار کرتے ہیں اب ٹک ٹوک نہیں رہی یاد تیری آئے گی مجھ کو بڑا شکائے گی یاد تیری آئے گی مجھ کو بڑا شکائے گی ادنان کی کول آئی تھی ٹک ٹک ایکچولی بہوش ہو گئی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے گھر پہ کول کر کے یہ بولا کہ ٹک ٹک کی دیتھ ہو گئی ہے ٹک ٹوک کو نئی زندگی ملی ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے مکھتی رائنج جیوے شاپڑ پاٹا اے سارا بات آیا تو بڑی رام بہت منہ ہے یہاں دیکھو اب کوئی بات ہے ہی نہیں رہی نہیں مردوں والی کوئی بات اب بچی نہیں سارے کے سارے خسرے ہی بنتے جا رہے ہیں خسرہ کوئی جنس کا نام نہیں مرد اگر مرد ہونے کے باوجود بھی مرد نہیں تو پھر وہ خسرہ ہے اور پاکستان میں اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ خسرہ بننے کے اوڈیشن بھی لیے جا رہے ہیں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ اب ہم کہاں جائیں ہیں اس بات پہ ہنسے یا رویں اگر ایک نوجوان یوٹیوب ٹک ٹاک یا کوئی بھی ایپ کھولتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو خسروں کے اوڈیشن لے رہے ہیں ان کو فیم بھی مل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں تو وہ نوجوان سارے کے سارے نہیں وہ جن کی تربیت میں مسئلہ ہے وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ اوئے یہی ترک کیا یہی پیس ہے میں تو یہی بنوں گا تو جارہ سوچ کے بتائیں مجھے کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں وہاں پہ مرد درختوں سے پیدا ہوں گے ہیں یہ تو ٹٹی ہے بھائی یہی ہے ٹٹوک پہ اگر لڑکی آئے گی تو وہ یہی دکھائے گی کہ میں لڑکی ہوں پلیز مجھے سر سے لے گے پاؤں تک دیکھو یہی میرا ٹیلنٹ ہے اس کے علاوہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں اور تھڑکی تھڑکیوں کو تو یہی ٹیلنٹ چاہیے بھائی وہ تھڑکی ان کو لائک کر کر کے ٹٹوک سٹار بنا دیتے ہیں بھائی ایک بات بھائی مانو یا نہ مانو ٹٹوک نے ترقی کی ہی تھڑکیوں کے رحموں کے رمپے اگر تھڑکی نہ ہو تو ٹٹوک بھی نہ ہو اور یہی چیز جب وہ جن کی تربیت میں مسئلہ ہے وہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو تو لائکس مل رہے ہیں میں بھی لڑکی ہوں میں بھی لڑکی بننے کے راستے پر گامزن ہوں یہ تھڑکی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تھڑکی وجہ سے ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو ٹٹوک سٹار بنا دیا اور جو ٹیلنٹڈ تھے ان کو لگا دیا کیونکہ ان ٹھڑکیوں کے سامنے جب بھی کوئی ٹیلنٹڈی چیز آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اور جب ان کے کام کی چیز آتی ہے تو کچھ لوگ ٹک ٹک کے بین ہونے پر ترپڑے تھے رو ہو رہے تھے کالپ رہے تھے کہ ٹک ٹک کو نہیں بین ہونا چاہیے تھا ٹک ٹک پر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ایسے تو میں آپ کو ٹک ٹک کے ٹیلنٹڈ لوگ دکھاتے ہی رہتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ایسے نمونے دکھاؤں گا جن کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ٹک ٹک کو بین ہونا چاہیے تھا کہ نہیں اوہ یار یہ لوگی یہ کیا کیا کر کیا رہا ہے اب ہے تجھے بریانی کے ساتھ رائتہ نہیں ملا ہے کس چیز کے تڑھلے پارے ہو پڑھلے درجے کی کمزوری ہے بتاؤ زدہ ہو کیا کیا تمہیں چاہیے کیا امو سے بولو اوپر سے بال دیکھو اس کے ایلکس بھٹی کی امی لگ رہا ہے اب بتاؤ مجھے ٹک ٹک کو کیسے اس طرح کے بوتھے کو اس طرح کی بکواس کرنے سے روکنے کے لیے کیسے کیسے بھائی کیسے فیلٹر لگائے ٹک ٹک کا بین ہونا نہ ہونا وہ ایک اہلیدہ بات ہے بھئی لیکن اس طرح کے منحوسوں کو بین ضرور ہونا چاہیے اوپر سے یہ ان چیزوں کو ٹیلنٹ سمجھ دیا ٹیلنٹ ایسے ٹیلنٹ کو جو ہمارا پاکستان کا جو صحیح ٹیلنٹ ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے پاڈی پینڈی اس کو پرموٹ کرنا چاہیے گانا تو بالکل اپنے چہرے کے لحاظ سے میچ کر کے چوز کیا ہے اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ مجھے موالی نہ سمجھو نہیں پہلی بات تو یہ کہ کلو بھی دے رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ نہ سمجھو پلیز لاؤ صاحب اب ہے وہ ترہی اس طرح کے موہ پہ اس طرح کی حرکتیں دیکھ کے تجھے موالی نہ سمجھے تو کیا ہارٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر سمجھے ہیں درہار کیسی کو سپرا بننے کی کیا پریش یار دیکھو ہاتھ کے ناخون ہتنے لمبے لڑکیوں والی رنگ بھی پہنی ہوئی ہے اوپر سے داری موچھ رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے پھر مطمئن بغیرت بند کے ویڈیو بنا رہے ہیں ہو بھائی مارنا ہاتھ لگا واٹ این ایکٹنگ یار کیا بات ہے وٹا ماننے کو دل کر رہا ہے لڑکی ہے جو مجھ سے شادی کرے گی لوگ تو کپڑے بھی دوتے ہیں برطن بھی دوتے ہیں لیکن میں ساتھ پوٹی بھی دوں گا ہاں جی بتاؤ امیدوار لڑکی یہاں نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں میں ہو سکتے ہیں رابطہ کروا دوں لیکن میں ساتھ پوٹی بھی دوں گا ابھے گسل خانے کے ڈڈو تیری پچھلی ویڈیو میں تھوڑی مٹی پلی تو یا جو پھر میرے سامنے آگیا دوبارہ عزت افضائی کروانے باتیں دیکھو اس طرح سے ہوئے تھڑکی کی بندہ پوچھے تم نے لڑکی سے شادی کرنی ہے یا لڑکی کی پرورش کرنی ہے کیلو کلیٹڈ بغیرت آدمی موسیقی ہو یار اس بار تو حدی ہوگی مسکارا چسکارا پٹکارا لٹکارا پتہ نہیں کیا کیا موہ پہ لگایا ہوا ہے اس نے میک اپ کر کے اوہ بھائی میک اپ کر کے یہ سریاں خسرو والی حرکتیں کر رہی ہے ہانڈی کی ڈوئی جیسی خسری موسیقی ارہے کونسی مجبوری ہے بھائی جو سبز مرچ لال مرچ کھائے جا رہے ہیں یار ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اس کا تون ہی کر جانا ہے اور اس کو دیکھو گویا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اب جو آپ کو دکھانے لگا ہوں نا وہ تو حد ہے نا وہ تو حدی ہو گئی ہے یہ نال ہے نالا گاڑے اور گاند سے بھرپور نالا اس میں یہ لگا ہوا ہے صرف لائکس کے لیے کہ میں کسی طریقے فیمس ہو جاؤں نہیں 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 یہ اس طرح نہیں ٹھیک لگے گا میں بتاتا ہوں یہ کس طرح ٹھیک لگے یہ اس طرح ٹھیک لگے گا یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ ہوگا کچھ اس طرح بھائی جان بات بھلا کہ ٹک ٹوک پہ ٹیلنٹ بہت کم ہے زیادہ تر یکیاں اور بیخیرتیاں ہی ہیں اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اوپر ہی نہیں آرہا اوپر سے اس پر تھڑکیوں کی وجہ سے لشکارے دکھانے والی لڑکی آ رہی ہیں چاہیے وہ پھر اکیلی آئے یا لڑکوں کے ساتھ آئے پیری بات کو پک کر رہے ہیں نا اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں سمجھ رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ خود سمجھ آئیں گے وقت بہت بڑا استاد ہے یار دوستو اب میں آپ کو اور کیا دکھاؤں اسی طرح کیاں سارے کے سارے نمونے اور اگر آپ پہلی تفہ تشریف لائے ہیں اور اس طرح کے مزید نمونے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو بھئی میری پچھلی ساری ویڈیوز جا کے دیکھ لو اس طرح کے نمونے بھرے پڑے ہیں انہی پہی یہ اور دوستو آپ بھی اپنی قیمتی رائے مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور دینا کہ ٹک ٹوک کو بین ہونا چاہیے تھا کہ نہیں تو لائکس کا ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں جی پچیس ہزار لائکس کیا حال ہے بس جلدی جلدی پورا کر دو کسی طریقے اور اگر آپ پہلی تفہ تشریف لائے ہیں تو بھئی پہلے کس پتھر کے نیچے قیام پر زید تھے جو آپ نے ابھی تک منٹس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا خیر کوئی بات نہیں اب کرتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ اوکے جناب برلا برادر کی ویڈیو جو کہ ابھی ریسنلی آئیتی تو اس کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ ٹک ٹوک انڈ بین ہو جکا ہے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ انڈ بین ہو لیکن کچھ اکاؤنٹ واقعی میں بین ہونا چاہیے جیسے کہ ایلس بٹی ہو گیا یہ خسرے جو آئے ہوئے ہیں ٹک ٹوک اوپر یہ بین ہونا چاہیے اوپر سے یہ جو لالا کہتے ہیں اسے چنگری ہیں جو ملک جو مرضی کہہ رہا ہو چنگری ہے اس کے بھی بین ہو جی بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جو بین ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ گن ڈالا ہوا ہے جنگریشن کو خراب کر رہے ہیں میں سچی بولو تو میرے ساتھ سے ٹک ٹوک انبین ہونی چاہیے تھے لیکن کچھ لوگوں میں جیسے ذلقرین کمر آفتاب جنت مرزا ہو گئی عریقہ حق ہو گئی حارس علی ہو گئی اچھے بندے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہی بری ہیں اچھی ویڈیوز بناتے ہیں مزات ہے ایکسپریشن ہے ایکٹنگ کرتے ہیں تو ان کا کام ان کو اچھا لگتا ہے یہ نہیں کہ ہر کوئی آجائے ایسے تو بند ہونے چاہیے جیسے کہ پھلو پھلو کو میں کہنا جاؤں گا ایک چھوٹے لیوز سے بند آیا اس نے اپنا نام بنایا جیسے بھی بنایا لوگوں نے اس کو پیار دیا اب ہر کوئی پھلو بنی جا رہا ہے جیسے کہ ایک اور آئے ہوئے وہ کہنا مرس کا وہ کھوٹے والا اور ایک اور دوسرا مسلی ٹھیک ہے زبیر مسلی اس کا بھی ایک ڈائلوگ چل گیا وہ بھی چل گیا لیکن کیا تھا یہ لوگوں نے اپنے کچھ کام کر کے کچھ دکھایا ایک چھوٹی سی چیز ٹچ کر جاتی ہے بندے میں تو وہ اچھا آتا ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ بھی لے لیں یوٹیوب پہ بھی یہ ایک لڑکی ہے جو جب یوٹیوب پہ آتی ہے چینل بناتی ہے میں ابھی مثال تو دوں گے نہیں لیکن یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی لڑکی ہیں جنہوں ریسنلی چینل بنائی ہیں اور وہ ایسے کام آپ ہو گئی ہیں وجہ پتہ کیا ہے ہماری تھرکی عوام سچی بولوں گا مجھے یہاں پر ڈیٹھ سال ہو گیا اس چینل پر جو میرا پرانا چینل تھا اس پر واقعے میں اچھے سبسکرائبر تھے سیمیٹی فائب تھاؤن ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پر میں صرف ایک چینل تھا میرے پاس جاں پر میں بہت ساری ویڈیوز بناتا تھا پاکستان انڈیا یہ وہ سب کی بناتا تھا اس لئے وہ زیادہ چل گیا اب میں نے دو چینل کو الگ الگ کر دیا ہوا جس وجہ سے دو میں میرے تین چینل چلا رہا ہوں میں ایک ولوگ چینل ہے ایک یہ ریکشن چینل جس پر پاکستان ریکشن ہوتا ہے وہ اس لئے اور ایک دوسرا چینل ہے جہاں پر دوسرے ریکشن ہوتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے اور میں بہت محنت کر رہا ہوں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہی آج چل رہا کہ دس ہزار سبسکرائبر میرے بعد آنے والے لوگ پچیس پچیس پچاس پچاس ہزار سبسکرائبر لے جائیں وہ بھی صرف لڑکی ہیں اس کی وجہ کہ ہماری وام ایسی ہے جو مجھے دیکھتے ہیں یا ہمیں جو دیکھتے ہیں ریکشن چینل وہ صرف لڑکیوں کو ان کا کوئی کہتے ہیں وہ دیکھنے کے لئے حسن وغیرہ یہ دیکھنے کے لئے اس لئے دیکھتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہوگے مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دیتے ہیں آپ کو میری باتیں اچھے لگتے ہیں یا میرا ریکشن اچھا لگتا ہے جو بھی لگتا ہے آپ مجھے سبسکرائب کیا ہوا پیار کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ پیار اور سپورٹ دیتے ہیں بدلہ بریدر کی ویڈیوز آئی میں نے اس لئے ریکشن دے دیا کیونکہ یہ میرا فیوریٹ بندہ اور مجھے اچھا لگتا ہے دیکھیں ان کو آئی ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا مزا ہے تو پلیز جا کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمن کر کے ضرور بتائیں باقی انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اپنے اگلی ویڈیوز میں دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ آپ دے